نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے بلند شہر میں ہوا بوال اب بھلے ہی تھم گیا ہو لیکن اس سے جڑا ویواد اب بھی تھمتا نظر نہیں آرہا یوپی کے پور نوکر شاہوں کے کھولے خط کے بعد اب امیلیتہ نصیر الدین شاہ نے بھی سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے دراصل نصیر الدین شاہ کو لگتا ہے کہ دیش میں مذہبی زہر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی بیڑ تندر اس قدر حوی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ دیش میں عام آدمی کے بجائے گائے کو زیادہ سرکشہ دی جا رہی ہے یعنی ان ٹولرنس کا بھوت ایک بار پھر بوتل سے بہار آ چکا ہے نصیر الدین شاہ کا ماننا ہے کہ دیش میں اس سمیتھ ڈر کا باتاورن ہے اور اگر کہیں ان کے بچوں کو بھی نگھیر لیا اور ان سے پوچھ لیا کہ ہندو ہو یا مسلمان تو ان کے بچوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا لیکن سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں کہ جس دیش میں پچیس کروڑ سے زیادہ مسلم سمات کے لوگ رہتے ہیں چھٹ پوٹ گھٹناوں کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو کیا یہ کہنا جائز ہے کہ دیش میں اب در لگتا ہے کیا واقعی دیش میں آج ماحور یہ بن چکا ہے کہ لوگ خود کو اسرکشت محسوس کر رہے ہیں یا پھر کہیں اس طرح کے بیانوں سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی سوال سرکار کی نیت یا نیتی پر تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ دیش اب سرکشت نہیں ہے اسے پابلیسٹی اسٹنڈ کے طور پر دیکھا جائے یا پھر سچ میں دیش میں زہر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب آپ اگر ہاں ہیں تو کون ہے جو دیش کو ہنسا کی آگ میں جھوکنا چاہتا ہے آج لوگ تندر میں چرچا اسی مدے پر یہاں بولن شہر میں بوال تو تھم گیا لیکن ویواد ابھی تک جا رہی ہے جہاں ایڈنسیاں بولن شہر کو ہنسا کی آگ میں جلانے والوں کو تلاش رہی ہیں کچھ کو ڈھونڈ بھی لیا گیا لیکن سرکار کی نیت اور نیتی پر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں بولن شہر ویواد پر فلم امنیتہ نصیر الدین شاہ نے سرکار پر سوال اٹھاتے بھی کہا کہ سرکار کو انسان کی زندگی سے زیادہ گائے کی جان پیاری شاہ نے کہا کہ انہیں دیش میں ڈر لگتا ہے ایسے پہلے یوگی کے خلاف 83 پور نوکر شاہوں نے خولہ خط لکھ کر ناراضگی ظاہر کی تھی اب سوال یہ ہے کہ دیش میں ڈر کا محول ہے یا پھر بنایا جا رہا ہے نصیر الدین شاہ کو آخر دیش میں ڈر کیوں لگتا ہے بولن شہر کو کس نے جلایا کیسے جلا ہنسا کی آج میں بولن شہر کو کس نے جھوکا جارچ ایجنسی اور سرکار گنہگاروں کو دھوننے بھی لگی ہے کچھ لوگوں کی گرفتاری پہ ہوئی ہے کچھ لوگوں کی کھوج کی جا رہی ہے انسپیکٹر پر گولی چلانے والا گرفتار بھی ہوا ہے لیکن اس ویواد کو پھر سے طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہنسا کی آگ میں جلس چکا بلند شہر اب شان تھے لیکن ہمیشہ ویوادوں میں رہنے والے فلم ابھی نیتا نصیر الدین شاہ بلند شہر ہنسا پر پھر ہوا دینے میں جھٹ گئے ہیں پورو نوکر شاہ سرکار پر انگلی اٹھا رہے ہیں سیاسی دلوں کی طرح سماج میں ہندو مسلم کا زہر پھیلانے میں لگے ہیں پورو نوکر شاہ نے سرکار کے خلاف سوشل میڈیا میں کھولی چٹھی لکھا چارچ پر سوال اٹھا ہے تو نصیر الدین شاہ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں مدھوی زہر پھیلائے جا رہا ہے شاہ نے سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آج دیش میں ایک گائے کی موت کی اہمیت پولیس آفیسر کی جان سے زیادہ ہوتی ہے نصیر الدین نے یہ بھی کہا کہ ان دنوں سماج میں چاروں طرف زہر پھیل گیا ہے مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر کہیں میرے بچوں کو پھیڑ نکیر لیا اور ان سے پوچھا جائے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان میرے بچوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کئی علاقوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گائے کی موت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک پولیس آفیسر کی موت کے بنسبت مجھے فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر کیونکہ ان کا مذہب ہی نہیں ہے فکر مجھے ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیونکہ کل کو انہیں کوئی اگر ایک بھیڑ نے گھیر لیا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان تو ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اس بات کی فکر ہوتی ہے کیونکہ حالات جلدی سوزرتے تو مجھے نظر نہیں آ رہے نصر الدین شاہ کو دیش میں ڈر لگتا ہے ان کے بچوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر بھیڑ گھیر لے تو وہ کیا بتائیں لیکن اس دیش میں پچیس کروڑ سے زیادہ مسلم رہتے ہیں چھٹ پٹ گھٹنا کو چھوڑ دیں تو سب ہی ملجل کر رہتے ہیں کسی کو ڈر نہیں لگتا ہے بلند شہر ہنسہ روکنے میں پولیس ناکام رہی بھیڑ کو کابو کرنے میں پولیس بفل رہی لیکن یہ کہنا کہ پورے دیش میں ڈر لگتا ہے لوگ اسرکشت محسوس کر رہے ہیں اتر پردیش کے بلند شہر میں ہوئی ہنسہ پر راجی کے پورو ناکر شاہوں نے یوگی سرکار کے خلاف مورجہ کھول دیا ہے یہ کہاں تک جائز ہے اتر پردیش کے بلند شہر میں ہوئی ہنسہ پر راجی کے پورو ناکر شاہوں نے یوگی سرکار کے خلاف مورجہ کھول دیا قریب 83 ریٹائر ناکر شاہوں نے بلند شہر ہنسہ کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتنات سے استیفہ مانگا اپنے کھلے خط میں ریٹائر اپسروں نے صاف کہا کہ یوگی آدھتنات نے بلند شہر ہنسہ کو کمپیرتہ سے نہیں لیا اپسروں نے صاف کہا کہ سرکار کو انسپیکٹر کی موت کی چنطہ کم ہے گوہ کشی کی چنطہ زیادہ ہے بلند شہر ہنسہ میں پیڑیز انسپیکٹر کے پریوار سے یوگی دو بار مل چکے ہیں یوگی نے کہا کہ بلند شہر ہنسہ میں سبھی لوگ پینکاب ہوں گے بلند سر کی گھٹنا ایک ساجیس تھی ساجیس کا پردہ فاس کل ہو چکا ہے یہ ساجیس وہی لوگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے پردیس میں جہریلی سراب بنا کر کے یہاں کی نردوش لوگ کو مارنے کا خودصیت پریاز کیا تھا یہ راجنیتک گھڑی انتر تھا اور راجنیتک گھڑی انتر وہ لوگ کرتے ہیں جو کائر ہیں جو آمنے سامنے کسی چنوٹی کو فیس کرنے کی استطیقی میں نہیں ہیں وہاں سکتے کے ساتھ ایسے پتوں سے نفٹے گئے اور نفٹ رہی ہے پردیس کے اندر قانون کا راج ہوگا ہر حال میں ہوگا مکہ منتی کے دباؤ میں آکے نئے ایس پی نے جو پہلے ایس پی نے ریپورٹ دی تھی وہ ایس پی بہت بڑھی بڑھی ایس پی تھے بہت اچھا ہماری گورنمنٹ میں بھی رہے اور انہوں نے صحیح ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کو بدل دیا اور جب اس طرح سے کریں گے تو یہ جو ادھکاریوں نے لکھا ہے اور اوبجیکشن کیا ہے ریٹائر آفیسرز نے یہ سربنگ آفیسرز کی بھاونا کو ریفلیکٹ کر رہا ہے پورے دیش کی یہ سارے ہندوستان میں جہاں جہاں بی جے پی سرکار ہے وہاں یہی ہو رہا ہے اور کینر میں ہے وہ تو ہوئی رہا ہے ہمارے جو سربسس کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بہت گہن چنتا جاتا ہی ہے کہ جس طرح سے مکہ منتری اتر پردیش یوگی جی کر رہے ہیں اس سے پولیس کا مورائل ڈاؤن ہوگا اور پردیش کے اندر قانون میں وستہ پر سے لوگوں کی آستہ ٹوٹ جائے گی جب ایک انسپیکٹر کو نیائے نہیں مل رہا اس کی حتیہ ہو گئی ہے اس کو نیائے نہیں مل رہا جبکہ ان کے پریبار کو یوگی جی خود بولا کر یہ بولے تھے ایک طرف یوگی آدھتنات کہہ رہے ہیں کہ جات سہید شاہ میں ہیں تو دوسری طرف فلم اپیلیتان نصیر الدین شاہ دیش میں اکسرکشت محسوس کر رہے ہیں بورو نوکر شاہ سرکار کی نیت اور نیتی پر سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ بلند شہر ہنسا کی جاج ایسا ایک کینپ پوری کر دی ہے جاج میں کھلاسا ہوا کہ ہنسا سے بہلے گوکشی ہوئی تھی ایسا اروپ میں چارت لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ راجس سرکاریں بھیڑ کو کابو کرنے میں بینکاب کیوں ہو جاتی ہیں کیا دیش میں سچ ملپسنگک اکسرکشت محسوس کر رہے ہیں یا صرف کچھ لوگوں کو ہی ڈر لگتا ہے پیروڈیپورٹ ای پی ای یا تو سوال اسی بات کو لے کر اٹھا ہے کہ جس دیش میں پچیس کروڑ سے زیادہ مسلم سماج کے لوگ رہتے ہوں چھٹپورٹ گھٹناوں کو اگر چھوڑ دیں تو کیا یہ کہنا جائز ہے کہ دیش میں آپ ڈر لگتا ہے کیا واقعی دیش میں آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ لوگ خود کو اصورکشت محسوس کر رہے ہیں یا پھر کہیں اس طرح کے بیانوں سے مسلم سماج کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہے ہیں آج ہم اسی پر چارچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشوں کے ملاقات آج کے اپنے سبھی سممانے تتیتھیوں سے میرے ساتھ نویڈا سٹیو سے آجائے رولا جی ہیں آپ نیتہ ہیں کانگرس پارٹی کے پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں لکھنو سے حریش شریفاستف جی ہیں آپ پروبکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے منوج یادف سماجوادی پارٹی کو ریپریزنٹ کریں گے ساتھی پیوش مشرا ہمارے ساتھ ہیں آپ پروبکتہ ہیں ایس بی ایس بی کے یعنی سوہل دو بھارتی سماج پارٹی کے اور پورو آئی پیس چیدھر پاٹھا جی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہے بہت سواغت ہے آپ سبھی کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات حریش شریفاستف جی آپ سے ہی کروں گا دیش میں تالیباد نہیں شاسن لاغو کر دیا کیا آپ لوگوں نے جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے کہ آپ دیش میں ڈر لگتا ہے دیکھیں یہ تو ایک سڈیند کا حصہ ہے ایک پولیٹیکل موٹیپ کا اور ایک ایک سڈیند راتمہ کے روپہ گڑھنے کا مددہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ نصور الدین ساہ صاحب کو جب جواہر باغ میں پولیس ادھکاری مار دئیے گئے تھے تب ان کو ڈر نہیں لگا تھا جب لکھنوں کی سڑکوں پہ مین حجرت گنج کی سڑکوں پہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر تک ننگی تلوارے لیے لوگ جلوس نکال رہے تھے تب نصور الدین صاحب کو ڈر نہیں لگا تھا کسمیر میں جب لوگ پتھر مارتے ہیں سرکشہ کرمیوں پہ تب نصور الدین صاحب کو ڈر نہیں لگتا جب پرتاب گھر میں ایک پولیس ادھکاری کی ہتیہ ہو جاتی ہے تب نصور الدین صاحب کو ڈر نہیں لگتا تو اور یہ جو ادھکاری جن لوگوں نے پتھر لکھا ہے میں سب کو سبمان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دی اسی طرح کی بات آپ پچھلی سرکاروں میں جو گھٹائیں ہوئیں اس کو لے کر بھی بیروت بیکٹ کرتے تو مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ آپ کی بات پہ کچھ ترک ہے آپ باقی سرکاروں میں کیا ہوتا رہا کبھی آپ نے جوان کھولنے کی حمد نہیں کی ادھکاری دو تین بسپاس سرکار کے دوران کیا کیا ہوا تھا جیل میں تو ہتیاں چھوڑ دیجئے باقی دو دو آئیے سرکاری جس طرح سے سندگ پریشتیوں میں اوپر چلے گئے ان کے بارے میں کسی نے کبھی لکھا کیا تو یہ جو اس طرح کی چیز ہے ایک تو یہ ایک ماحول بنانے کا ایک متھیا ایک آپرچار کرنے کا ایک دھنگ ہے ایک طریقہ ہے نہیں جو آروپ لگا گیا ہم سکتی بات کا سمان تف کرتے ہیں سیدھا آروپ یہی لگا گیا ہے کہ سرکار کو گاہ کی چھلتا زیادہ ہے جو آروپ لگے گئے ہاں مادنے کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ بات تو پور نوکر شاہوں نے بھی کہی ہے نا کھولے خط کے مادہم سے دیکھئے آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے آپ کیا بولنا ہے مجھے صاحب سنائی نہیں پڑ رہا ہے سر پور نوکر شاہوں کے خط کے بارے میں جانکاری تو ہوگی اگر میری آواز اب نرباد طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہو جی پھر سے اگر 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 ریپیٹ کریں سر اتہا پردیش کے آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہم ہی کو نہیں سب لوگوں کو چلے میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ میں آپ سے سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر یہ ساجش لگتی ہے تو آخر یہ ساجش کون کر رہا ہے یہ جاننا بھی بہر ضروری ہے لیکن عجی عرونہ جی اس سے پہلے جو لوگ بھی ان سے کہا لوا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے میں پوچھتو رہا سوال سر ہم اسی لئے تو آج اس بحث کو چرچہ میں لے کر رہا ہیں کیا واقعی میں دیش میں اس طرح کا محول ہے کہ لوگ آج در کے سائے میں جی رہے ہیں میں نے تو آپ کو کئی گھٹائیں بتائی گھنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہری شریف صرف جی یہ تو کلاہ بھی نیتا ہے سر سبب ڈر لگتا ہے اتنے سنسٹیپٹ نے تو ذمہ داری بھی ہے جو اگر سوال ہوتے ہیں ہری شریف سوال اٹھاتا ہے یہ تو اس کی شنکاؤں کا سمادھان کرنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے میں دوبارہ آپ کے پاس میں آنگا آپ تک آواز ٹھیک جنگ سے نہیں پہنچ رہی نا میں دوبارہ آپ کے پاس آنگا میں آجا ہے روڑا جی آپ لوگوں بندی جن لگتا ہے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں کوئی اپراد ہو اس اپرادیوں خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی سنسٹیت کرتی ہے اور سب کو کوئی حساب رات نہیں ہے جس میں کسی کو کہیں کوئی سوٹ ہو ٹھیک آجا روڑا جی آپ لوگوں کو بھی دیش میں ڈر لگتا ہے کیا پہلے تو حریش راوہ جی کو آواز نہیں آ رہی اور مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کے جو مکھے منتری جی ہیں یہ اتر پردی کی سرکاریں ہیں ان کو بھی ٹھیک سے سنینی دیرہا انہوں نے کان بند کر رکھے ہیں کہ دیش میں پردیش میں کیا ہو رہا ہے پہلی بات اور جہاں تک ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سممان کرتے ہیں جو تیراسی ادھیکاریوں نے سرکار کی بات کی بھی فلتا کی وہ ساتھ ساتھ ان کو دوشی میں ڈھرا دیا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بولا جب حریش جی کھٹنا ہوگی یہ پورو ہے پہلے تھے مہا پہ جو دیکھ رہے ہیں سارے آئی ایس آئی پی ایس آفیس نہیں آخر یہ پہلے نہیں بول سکتے تھے کیا یہ کہاں نا کہ پہلے بھی جو موکہ دوں گا باقی مہمانوں کو بھی سن لیں یہ تو جاننا چاہ رہے ہیں نا کی واقعی میں پروپیگنڈا ہے ہری جی واقعی میں ڈر پھیلانے کی کوشش ہے آپ کو لگتا نہیں آپ کو لگتا نہیں ہے ان ساڑھے چار ورشوں میں بھائی بھائی کو آپ نے لگ کر دیا یہ ڈر پیدا کیا ہوا کس کا کیا بیان ہے انہوں نے کیا کہا مدہ یہ نہیں مدہ یہ ہے کہ ان ساڑھے چار ورشوں میں یہ ستیتھی کیسے اتپنوئی اس پر منتھن کیجئے آپ یہ مدہ ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بتا ہی نا آپ کو بھی ڈر لگتا ہے کیا دیش میں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ حال رہا تو ہری جی مجھے بولن دیجئے سوال میرے سے کیا ہے جو حالات انہوں نے کر دی ہے آج تو ایک ابینیتہ نے بولا ہے کل کو دوسرا جکتی بولے گا اور لیکن ایک شئی بتا دیں حریج جی آپ نوٹ کر لو آج کی تھی بھی آج کا سمیں بھی بیہار کے چناؤں پہلے بھی تمام میں لگاتا چناؤں کی باس سن لو بیہار چناؤں پہلے بھی تمام میں لگاتا اور ڈر کیوں لگاتا یہ جنتہ معلوم ہے یہ جو یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے دو ہزار انیس میں کسی کو ڈر نہیں لگے گا یہ ایسے بیان آنے بھرکل بند ہو جائیں گے ایک سیکلر مجھے یہ بتا ہے آپ میرے سوال پر جواب در کے شب در کی سیٹمنٹ میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا کیا آپ کو بھی جو ماحول کی بات کہی جا رہی ہے آپ کو ڈر لگتا ہے دیش میں اگر یہاں پہ جو بات اتر پریش کے جو ہے اگر رات کو نکلنا بھی ہو تو بھی اتنا پراہت بڑھ گیا بھگوڑا لگتا ہے ہم اپنی کار میں میں اپنی پتنی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی ویوہا پہ جا رہا تھا راستے میں گاڑی روکنے کی ہمت نہیں اور پہلے ٹھیک جاتے تھے اتنا ڈر پیدا کر دیا میرے ایسے مکتے کو بھی منو جادب جی ہمیں تو لگا تھا شاید تین راجوں میں جیت کے بعد یہ ڈر تھوڑا ختم ہوا ہوگا ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کی پارٹی بھی ڈر رہی ہے کیا دیش کے محول کو دیکھ کے دیکھیں بات نظیر الدون سا نے کہی ہے چوراسی پورو پرساسنک ادھیکاریوں نے کہی ہے تو بات خبر میں آگئی اور ڈر پہ چرچہ ہونے لگی ڈر تو لگتا ہے اور اس دیش کے اُس آدمی کو ڈر لگتا ہے جو سب کی بات کرتا ہے اب اس وقت ایک سب بولیے جو بیجے پی کی لائنے ویسو ہندو پرسط کی لائنے بھجرنگل کی لائنے بولیے آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آپ جو مرضی وہ تانڈو کریے بولن سہر اس کا اودارن ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہی اپنا دی اتنے بڑے چینل کو انٹرویو دے سکتے ہیں لیکن اتر پردیش کی پولیس کیا کہوں میں وہ سب کا استعمال نہیں کرنا چاہتا سممان میں بھی کرتا ہوں اتر پردیش پولیس کا میرے بھی پریوار کے لوگ اتر پردیش پولیس میں کس طریقے سے استطیاں آ گئی ہیں مجھے بتائیے میں مزفر نگر میں 2013 میں جو ہوا اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح انکر اور بی جے پی کے لوگ پورٹ کی گھٹناوں کا حوالہ دے کے سر حوالہ نہیں دیا جائے گا ملو جادب جی حوالہ نہیں دیا جائے گا اگر آپ سے سوال پوچھ لیں گے تو آپ آپ کے لائے جہوں نے شروع کر دیجئے جواب دیں گے жواب دیں گے جواہرباک کا ذکر کیا ہم جواہرباک کا ذکر خدا بدھا چامچے ہیں کہ 20 لوگوں کی وہاں جان گئی وہاں پر پوری طریقے سے کبجہ کر لیا یہ آ rarely پوچھنے انہیں بات پوری کرنے دی گئے ہر اس حبات سے انہیں بات تو رکھنے دی گئے انہیں بھی اپنا پاکش رکھنے دی گئے میں کہہ رہا ہوں لکھناو میں جوہر باگ میں ایکیس لوگوں کی ڈیت ہوئی دو جاہبات پولیس والے صحیح دوئے اور جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہ مارے گئے اور اس کا جو سڑے انتقاری وقت تھا جس نے کیا تھا وہ بھی بارا گیا اور میں بتا دوں لکھناو کے اندر مجھے یادب جی یہ بتائیے جس کی شہر پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے خلاف کیا ہوا میری بات ابھی نہیں پوری ہوئی یادب جی اسی کے ساتھ جوڑ کر دے دی گئے جو بھائی بات ہے میں کہہ رہا ہوں میں کوئی گول نہیں کروں گا ہم بی جی پی نہیں ہے ہم ہم حق سے کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جب اسی ایٹی ایس نے لکھناو میں ایک کانپور کے آتنگوادی کو جو جس کے ماباپ نے اس قصہ نہیں لیا آپ نے بھی چرچہ کرائی اس کو مار گرایا لیکن جب کوئی جاواز ایک سپاہی جب اسی جاسوسی میں پکا جاتا ہے تو ایٹی ایس پہ کون سوال اٹھا دیتا ہے بی جی پی کے لوگ یہی ہندو بازی سنگڑن اٹھا جاتے سوال کی ایٹی ایس بیکار ہے تو ڈر تو لگے گا اور ڈر بنتا بھی ہے اور ڈرنا بھی چاہیے چونکہ یہ گہر سمیدھانی کام کرنے والے لوگ ہیں اور جب جب گہر سمیدھانی کام ہوگا ڈر کی بات کہیں جا رہی ہے کیا یہ ڈر واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کی مسلم سماعت کی لوگوں میں ہیں یا پھر ان کو ڈرانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اچھے جی دیکھئے ابھی سپا پروکتہ منو جی جیسا کہہ رہے تھے کی اب ڈر لگنے لگا ہے تو ان کو اپنا کاریکال بھی یاد رکھنا چاہیے پرتاب گھڑ مجفر نگر جوہر بھاگ یہ ساری گھٹنا ہے ان کے سمیے میں اس کا ریفلیکشن بھی ہوا آپ بولیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک طرف نہیں کیا گیا وہ ایک طرف نہیں کی مجفر نگر میں دونوں طرف کے لوگ مرے سارا اب یہ سپائی مت دیجے نا یہ ماملہ تو کوٹ تک پہنچا ہے کوٹ نے کیا کیا مانو جاتا بھی کہا ہے یہ چھپا نہیں ہے نا کسی سے آپ کو لگ رہا ہے لوگوں تک اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ مزفر نگر میں کیا ہوا تھا 2013 میری بات سنیے اچھے جی پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجئے تو یہ بتانا ضروری نہیں کہ تب کیا ہوا جیسا کہ حریش جی نے بھی کہا کہ ان کے سمیے میں کیا کیا ہوا دیکھیں ابھی کی واسطتویک استثیتی اب کیا ہے یہ دیکھنے لائک ہے نہ کہ ہم پچھلے سمیے میں جیئے چونکہ کی ورطمان میں ہی وقتی جیتا ہے ابھی کی کیا استثیتی ہے آج دیکھا ہوگا ایک آگرہ میں بچی سنجلی کو جلا دیا گیا تھا آج اس کی موت ہو گئی کئی سارے ایسے مددے ہیں اس پہ ماننی ہے یوگی آدیت ناہ جی نے بھی جو انسپیکٹر سعید ہوا تھا اس کے گھر والوں پڑیوار سے بھی ملے کافی آسواسن دیا اتر پردیس کی پوری جو بیوستہ ہے کانون بیوستہ چرمرا چکی ہے جب ان کے جو مکھی آروپی تھے ان کے مجفرنگر کے سوری یہ جو بلند سر بلند سر بلند سر تو یہ پورے پورے بھاٹپا کے ہی پدادھکاری بجرنگ ڈال ہوا اور آر ایسے ہوا اور بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے ادھکاری تھے جو کہ انہوں نے خود اپنے ویڈیو پریس ریلیز جاری کر کر کے کہہ بھی رہے تھے ہم اس سنگٹھن کے ہیں اس سنگٹھن کے ہیں کئی بڑے نیچونلوں پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر رہے تھے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلوں پہ پہ پہنچ سکتا اس تک پولیس نہیں پہنچ سکتی مانی ہوگی جی نے کہا پریوار جنوں کو کہ آپ کو نیت دلائیں گے آپ سرکار کی نیتی پر سوال اٹھائیے سرکار کی نیت پر سوال اٹھائیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ دیش آسرکشت ہے اب یہاں پر رہنے میں ڈر لگتا ہے اور یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے یہ پتہ نہیں چلتا سکتا ہے ڈتر پردیس میں میں بٹا رہا ہوں ہمارے مانوی آج ڈیک سریوم پرکاز راج بھارجی نے بہت پہلے کہا کہ پہ پہلے چلاہوں پہ پہلے دیکھتا ہے ڈیموکریسی پہ بیوروکریسی پوری طریقے سے ہاں بھی ہے کوئی عدکاری کام نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بہت چیز بہت دھیان سے دیکھنے ڈیخنے والی ہے جو اس کی پولیس کی پولیس کھو جورتہ کو سرکر مویا کراتی اگر اس کی سرکشہ نہیں کر رہی ہے تو پردیس کس کے سارے چلا کیا یہی رام راج ہے چیہ اتر پردیس رام بھرو سے چلا یہ سب کئی سارے بندو ہیں ٹھیک ہے اگر میں تو ہری جی کو یہ بھی کہوں گا نہیں اچھا جی میری بات ایک بات سنیے اچھا جی کہ ہری جی کو کہوں گا کہ اگر مانی یوگی جی کانون بیوستہ میں فیل ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے جو ہم سیوبی پارٹی کو پندرہ دن کے لیے سرکار کا حصہ تو آپ بھی اگر کانون بیوستہ میں دکت ہے تو آپ کی بھی ہمارے مانیے دیکھ شریوم پرکاس راجبر جی کو پندرہ دنوں کے لیے مکہ منتری بنا ہے کا اتر پردیس میں کانون کی نکیل کیسے کسی جاتی ہے ہم کر کے دکھائیں گے اگر آپ سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کرتے ہیں سہیوگی پارٹی ہم ہیں پندرہ دنوں کے لیے ہمارے راستی دیکھ شریوم پرکاس راجبر جی کو مکہ منتری بنا کے دکھائیں شریوم پرکاس راجبر جی میں آپ کے پاس آؤں گا سر بلکل آئے گا کانون بیوستہ اپنی جگہ ہے بھیڑ تندر اگر کہیں اثر دار ہوتا ہے تو یہ سرکار کی ناکامی کی طور پر ضرور دیکھا جانا چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ دیش میں اس وقت اس طرح کا واتابرن ہے کہ مسلمان آج ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہوا ہے جب واقعی میں ایسی ستھی بھی ہے پورے دیش میں ہے نہیں پورے نا پورے دیش میں ہے نا اتر پردیش میں ہے نا بلند سہر میں ہے آپ کو اسی ٹائم پر جب وہ کچھ ہو رہا تھا ایڈیشنل ڈی جی لائنڈ آرڈر اتر پردیش نے بتایا تھا کہ چودہ لاکھ تبلیغ جماعت کے لوگوں نے اپنی بیٹھت کی اسی بلند سہر میں جی اور وہ پوری طور پر سرکشت وہاں سے گئے کسی کا نہ ایک کپڑا کھسکا نہ کسی کو کوئی ڈر لگا ڈر لگ رہا تھا تو چودہ لاکھ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے بھائی یہ ڈر والی جگہ میں جائے نہیں جاتا ہے نہ کسی پرکار کا ڈر ہے نہ کسی پرکار کا بھائے ہے جہاں تک کانون بیوستہ کی بات ہے کام بیوستہ میں کیول ایک کمی ہے جو اپراد ہو رہا ہے اس پر سجائیں تتکال نہیں مل رہی ہیں نہ تتکال نہیں مل رہی ہیں نہ دو چار سال میں مل رہی ہیں بلکہ زیادہ سمجھ لگ رہا ہے پندرہ بیس سال اسے ختم کیا جانا چاہیے اور یہ ہر سرکار کا کام ہے کوئی ایک سرکار کا کام نہیں ہے یہ کام کوئی ایسا نہیں کہ پانچھا مہینے سال ڈیل سال میں ہو جائے گا اس کا ایک بہا لنبا پراسس ہے اور یہ کم سے کم چار سال لیتا ہے ایک منصف میجسٹریٹ کی بھرتی کرنے کے ٹریننگ کے بعد تیناتی میں چار سال لگتے ہیں اگر کوئی مقدمان نہ ہو تو اس اور سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور میں پچھلے تین چار سالوں سے یہ ہی بات کہہ رہا ہوں اور اس سرکار کی کمی کیوال اتنی ہی ہے کہ اس نے نہ تو کوئی پولیس آیوگ بنایا نہ اس نے کوئی سرکار کو سرکار مانتے ہیں سرکار چاہے کہ اس کی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سرکار کی تنکھا پانے والے لوگ یہ سرکار کو سرکار مانتے سرکار چاہے کہ اس کی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا ایک نردھاری پرکتریہ ہے اس کی اور اگر تہلیس یا تیراسی یا چاوراسی آئی ایس یا آئی پی ایس افسر کچھ سجھاؤں دے رہے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ برہا گا رہے ہیں ان کے سجھاؤں کو ٹھیک سے سنا جانا چاہیے اور اس پر کارروائی کی جانا چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ بھائی اب مکھومنتری جی استفاد نہیں یہ ریٹائر افسروں کا ادھکار نہیں ہے یہ سمبندیت راجنیتک ڈل اپنا تائیں کرے اسے کسی مکھومنتری بنانا ہے کسی نہیں بنانا ہے یہ بدان سما کا کام ہے ٹھیک ٹھیک اسی لئے سوال ایک یہ بھی اٹھ رہا جائے روڑا جی یہ ایوارڈ واپسی گینگ کی واپسی پھر ہو رہی ہے کیا چناف سے پہلے سب سے پہلے پاٹھک جی کی بات کا جواب دے انہوں نے کہا جی وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں سارے ورش ادھکاری وہ ایک سمانے بھی تو ناغریک ہیں پور بھی تو ہیں جنہوں نے دیش کی رکشہ کی دیش کے بھی کاس بھی یوگدان گیا اتنے اچھ پدو پہ رہے سرکاروں کو کہاں سے کہاں پوچھاتے ہیں ادھکاری ادھکاری تو نیتا بناتے ہیں ادھکاری ہی دیش سلاتے ہیں نیتا تو آئے اپنا پولیسی بنائی بتایا لیکن امپلیمنٹ جو کرتا ہے ادھکاری کرتا ہے اور اب آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیش میں مسلمان اسرکشت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ معاملے کا انگل موڑ دیا گیا یہ یہ اگر ایک صلاح کے طور پر دیکھا جائے یا پھر اگر انہیں کہیں پر لگ رہا ہے ان نوکر شاہوں کو پوپ نوکر شاہوں کو کہ یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ یہ تو ذمہ داری ہے کام ناکری کے طور پر ہونی چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ دیش میں رہنے کے لائق محول نہیں ہے اگر بچے بھیڑ تنتر میں فز گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہندو ہیں مسلمان ہیں یہ چیزیں آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو بولی ابھی نیتا نے اکشیر جی بات شروع ہوتی ہے کہ یہ بولا کیوں کسی نیتا نے کیوں بولا آج نسید الدشاہ صاحب نے بولا ہے کل کوئی اور بولے گا آپ بولو کہ میں بولوں گا یہ سیتھی اتپن کیوں ہی ہمیں مانتہ نشپے کرنا ہے کہ یہ ماننا چاہیے اتر پردیش کی یوگی سرکار فیلیر ہے اور سب سے بڑا در بھاگے جو منوبل گی رہا ہے پولیس کریمیوں کا میرے کافی متر ہیں جو پولیس ویوستہ میں لگے ہوئے ہیں وہ تو بڑے شرم سے کہتے ہیں کہ ہم اتر پردیش میں کیوں آگئے یہاں پہ عزت نہیں ہے اور ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں ڈر نسید الدشاہ کو نہیں ہے ڈر تو پولیس آلے بھی رہے ہیں آم ناغلی چھوڑ دو تو یہ یہ ڈر تو ہر سرکاروں میں ہی رہا ہے نا لگ بھل ابھی اگزامپل بھی دیا سویدھر پاٹھاک صاحب نے پاٹھاک صاحب نے دیا اگزامپل میں تو ورطمان کی بات کر رہا ہوں میں تو اس سپائی کی بات چیز چیزیں ایڈ ہوں گی نا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان ٹولنس دیش میں اس طرح کا محول بن رہا ہے تو یہ یہ محول آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار انیس میں اگر موڈی سرکار ستہ سے ہٹ گئی تو اس کے بعد دیش کا محول ٹھیک ہو جائے گا یہ مطلب نکالا جائے نا اکشے جی بلکل میرے مخاربین پر یہ بات آنے ہی والی تھی آپ کا سوال جو کیا میں نے جواب پہلے سوچا ہوا تھا دو ہزار انیس میں تو ڈر ختم ہو جائے گا ایک بڑیا سرکار آنے والی بلکل سیکلر سب کو ساتھ دیکھ آنے والی ہے جس میں دنیا کے کئی دیشوں میں چوتھے پائیدان پر بھارت ہے جہاں پر کہا گیا کہ سب سے صحیح لوگ رہتے ہیں یہاں پر امریکہ فرانچ جیسے لوگ اس پائیدان سے کافی دور ہیں یہ ریپورٹ کیا دھتا ہے ہم بات کریں ابھی نیتہ نصیر الدین شاہ کی جن کا ماننا یہ ہے کہ دیش میں اس سمیعے ڈر باتہ برن کا ہے اور اگر کہیں ان کے بچوں کو بھیڑ تندر نے گھیر لیا ان سے پوچھ لیا کہ ہندو ہو یا مسلمان تو میرے بچوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا ہم یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار کی ناکامی پر سوال ہو سکتے ہیں سرکار کے فیلور پر سوال ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ دیش میں انٹالرنس کا ماحول ہے دیش رہنے کے لائق نہیں ہے کیا واقعی میں ایسی استیتی ہے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بننے ہوئے ہیں میں حریش رباستر جی آپ کے پاس آوں گا جو لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی آوازیں اٹھی تھی ایوارڈ واپسی گینگ بھی کافی دکھائی دیئے تھے جن کی طرف سے کہا گیا تھا کچھ اس طرح سے کہ دیش میں ماحول ٹھیک نہیں ہے کیوں آخر اس طرح سے لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے سوال اٹھانے پڑتے ہیں کہیں کہیں نہ کہیں موقع تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا نہیں دیکھئے اچھے جی میں آپ کو بتاؤں کی جب بھی کوئی گریب اور کوئی اماندار آدمی سکتہ کرشی بیٹھتا ہے تو نیت سوارت کے لوگ ترہ 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 کے ترہ ترہ کے کلر بدل کر کے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اپرچار کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں نصور الدین صاحب صاحب کو میں نے کئی گھٹائیں بتائیں کہ اس سمیں ان کو ڈر نہیں لگا قسمیر میں آئے دن وہاں کے پولیس عدیقاری وہاں کے پترکات کو آتنگ بادی ماں ڈالتے ہیں تب ان کو ڈر نہیں لگتا پتھر بادی کرتے ہیں سوچھا جوان ہو تب ان کو ڈر نہیں لگتا اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ دی ان کی بات میں اگر کنچت ماتر بھی سچائی ہوتی تو بھمبئی سے ادھوگ پتی اتر پردیس میں ادھوگ لگانے کے لیے تھوڑے آ رہے ہوتے آج یہ ڈیڑھ سال کے ساسنکال میں اگر یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا ڈیویس ہونے جا رہا ہے اور ادھوگ پتی آ کر کے اپنی پریوجنائے اپنے پروجیکٹ یہاں لگا رہے ہیں تو یہ دیہ در کا ماحول ہوتا تو کیا کوئی بھی پیسے والا آدمی اتر پردیس میں آ کر کے ادھوگ لگاتا تو یہ جو اس طرح کی یہ تو دیکھئے میں اس بات سے سہمت ہوں کی اپراد ہو سکتا ہے کسی ادھکاری کی گلتی ہو سکتی ہے کہیں کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کی بات کہ کر کے آپ اس ملک کے ساتھ آپ اس کو بدنام کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول کھڑا کر رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے آپ بھی آکر اسی دھرتی پر رہتے ہیں یہی کا پانی ان جل کھاتے ہیں یہی کہ یہ دیس اگر مجبوط رہے گا سب سبج رہے گا تو سب کو اس کا لاب ملے گا تو جو یہ کثیت سڈینٹ ہے تب بھی چناؤ تھے جب وہ سڈینٹ واپسی کے گینگ نے کام کیا تو وہ ایوارڈ واپسی کے نہیں تو یہ آپ کو کیا نسول الدین شاہ کا پبلیسیٹی اسٹنٹ لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی تو کچھ آکلن کیا ہوگا نا اس بیان کے بات پبلیسیٹی اسٹنٹ لگ رہا ہے یا فرد پرائے ہو جھے میرا سابس میرا سابسا پاروپ ہے ہم کہ یہ پرائے جن ہو یا سڈینٹ ہو چناؤ آ رہا لوگ سبا کا تو اس طرح ایک ایک ماحول پینٹ کرو جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کو بھارتی شکلریسٹ بنتے ہیں وہ آخر کس میر کو کیوں نہیں دیکھتے کس میر میں جو گھٹنائیں ہو رہے ہیں کیوں نہیں دیکھتے یا باقی جگہ جو گھٹنائیں ہو رہے ہیں وہ اس کو کیوں نہیں دیکھتے یہ شکلریسٹ کیوں کیوں اتر پردیس میں اور باقی چلے یعنی آپ کو یہ ساجش لگ رہا ہے کہ یہ یہ سرکار کے خلاف ساجش ہے اور کئی نہ کئی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایوارڈ واپسی گینگ کا حصہ نصیر الدین شاہ بھی بن گئے میں منو جی آدم جی آپ کے پاس آنگا بلکل بلکل یہ یہ جو پورا گھٹنہ کرم آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ ایک بار پھر اس بات کو سویکار کریں گے کہ دیش میں ہندو مسلم میں اس قدر ہو چکا ہے کہ دیش کے مسلمان ڈرے ہیں آج کی آج کی ڈیٹ میں مجھ سے سوال ہے جی منو جی جی دیکھیں بات اور آل جو ہے ایکسپٹنس کی ہے بی جے پی اگر اپنی ان چیزوں کو جو کمیاں ہیں کوئی بھی سرکار پور نہیں ہو سکتی اور کی سرکار ہو آپ حوالہ دے رہے ہیں میں ایکسپٹ کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا ہماری سرکار میں جواہر بات کار نہیں ہوا ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے لکھنوں میں آتنگوادی کو مار گرایا وہ چاہے جس سمدہ ایسے ہو ہم نے یہ نہیں کہا کیونکہ اس اس طرح کی بات کر کے ہم منوبل بڑھا دیتے ہیں اپرادیوں کا جیسے بلند سہر کی بات اگر میں کروں بلند سہر میں اگر کوئی اپرادی میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا اس میں یہ کام نیالے کا ہے پولیس کا کام ہے اگر ایف آئی آر ابھیقت کے خلاف ہے تو وہ نیالے اس کو جسٹس کرے گا وہ اس میں سامل تھا نہیں تھا اس کے پاس پسٹل تھی نہیں تھی یہ ساری چیزیں نیالے کرے گا لیکن آپ سوہم سے نیائے کرنے سے لگو تو نیسے دروپ سے اپرادیوں کا منوبل بڑھے گا اور بی جے پی ہر ڈیبیٹ میں مجھے 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 ایک تیز کا جواب یاد بھی اور دیگے وہ ایک سپٹ کرتے ہیں اس بات کے آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کی نسور الدین شاہ جس طرح سے بیان دیتے ہیں خاص طور پر ہندو مسلم کو لے کر یہ مسلم سماج کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے نہیں ہو سکتا اس کو ڈینائے کیسے کریں گے نہیں دیکھئے یہ 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 دیکھئے میں نے کہا نا نسیر الدین صاحب ہیں فلم سٹار ہیں انہوں نے بات کہہ دی اس طرح کی بات کہنے کا مجھے لگتا ہے کیوں نے اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کے بچے دیش میں تو بنتا ہے ہمیں میں ان کی بات کا یہ سمجھ کیا جالی دا توپی پہنے سے روک دیا گیا یا نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا ایسا کیا ان کے ساتھ ہوا اچھا جی دیکھئے آپ دوسری طرف بات کو لے جا رہا ہے اس طرح نہیں اگر ایک جانور کے لیے اس طرح کو مار دیا جائے کیا وہ جسٹیفائی کرتی ہے بات کیا مجھے آپ یہ بتائیے آپ یہ کہیے کہ اپرادیوں کے منوبل بڑھا ہوا ہے یہ سویکار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ دیش میں آج ماحول اس قدر ہو چکا ہے کہ لوگ اسرکشت ہیں یہ سویکار کرنے یوگ یہ ہے کیا منو جادب جی آپ کو کتنی بار روک کر پوچھا گیا ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں ہم میں آپ کی بات سے یہ سہمت ہوں ہم یہ دیش لوگ تانترک ویوستہوں سے چلتا ہے ہم آپ بہت ہٹلر ساہی دکھاؤگے تو کچھ دن تک دکھا سکتے ہوں ہم جتنے دن کے لیے جنتہ نے اور سمویدھان نے آپ کو چنائے ہم اس کے بعد پر نسچت روپ سے ہم آپ کو ہٹنا پڑے گا اگر آپ سب کے من کی بات نہیں کروگے ہم سب کو سرچھا نہیں دے پاؤگے ہم سب کے لیے ویوستہیں نہیں بنا پاؤگے تو یہ جنتہ ہٹا دے گی آپ کو چونکہ میں ایک کی سمجھنا چاہتا ہے کچھ بٹھی بھر لوگ ہیں کس طرح سے کیا جائے آپ کیسے آنکھ رہے ہیں کیونکہ جس سروے ریپورٹ کا ہم نے حوالہ دیا یہ تو ہندوستان کے اندر یہ سروے کیا نہیں گیا دنیا کے دیشوں نے اس کا سروے کیا ہے میں بتا دیتا ہوں جنوری فروری دوہزار اکٹھارے میں ہوا ہے آئی پی ایس ایس موری کی طرف سے سروے کیا گیا تھا تقریباً 27 دیشوں کا سروے تھا جس میں سہشنو دیشوں میں چوتھے پاہدان پر بھارت ہے یہ ریپورٹ غلط ہے اس میں ریپورٹ ٹھیک ہو سکتی آج کسی تھی کیا اکشے جی میں ورطمان کی بات کرتا ہوں میں بھوت کال میں نہیں آنے چاہتا نہیں جہاں تک ورطمان کی ابھی آپ نے سوال کیا تھا نسیردن شاہ صاحب نے کیا کہا وہ ڈر کہنا ٹھیک ہے میں انہیں بشواس دلاتا ہوں کہ آپ کو ڈلنے کی جوڑت نہیں ہے شیگ رہی ڈرانے والے ویپکش میں آنے والے ہیں تو آپ ڈلنے چھوڑ دیں دوسری بات ہری چی نے جو بھارتی ہیں تاپاٹی پروکتا ہے کہہ دانا چاہیے تھا نسیردن شاہ صاحب سے ڈلاتے ہیں ڈلنے کی جوڑت نہیں ہے اس دیش میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی بھائی کیوں نہیں بول رہی ہے اس سے پہلے آمیر خان نے اسی طرح کا ڈر ظاہر کیا تھا کیوں نے آمیر خان نے وہ بھی ابھی نیتہ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا ڈر ظاہر کیا تھا جو میں نے کہا اکشی جی وہ آج بھی دیش میں ہیں آج بھی ان کے بچے یہاں پر ہیں آج بھی وہ سرکشت ہیں یہ ڈر اچانک ان کا ختم کیسے ہو گیا پہلے تو تو آگے بھی سرکشت رہیں گے پہلی بات آپ کے چینل کے مادم سے وہ سن رہے ہوں گے آگے بھی سرکشت ہے تین پردیسوں کیسے یہ حال ہے حریظی ایک سکتے ہیں حریظی ایک سکتے ہیں حریظی پہنچ رہے ہیں حریظی پلیز آپ اپنی کمیر کو کیوں خط کرا ہم آپ کے بیچے کوئی بھی نہیں بھولا نہ منوجی بولے نہ ہم بولے بیچ میں آپ کے آپ یہ صحیح کار کرنے ہیں کہ آپ راجیوں کا منوبل بڑھا ہے اور پولیس پرشاشن کا منوبل گرا ہے اور ان باتوں کو بلکل ڈنائی نہیں کیا جا سکتا ہم آپ کی سب بات ماننے کو تیار ہیں ہمارا سیدھا سوال یہ ہے کہ دیش میں اتنا انٹولرنس ہے کہ آج آپ یہ کہنے کی استطیق میں ہیں کہ ہم یہاں پر خود کو سرکشت محسوس نہیں کرتے ہنگری جیسے دیشوں کا حال دیکھنا چاہیے نا نصیر الدین شاہ جیسے ابنیتاوں کو انٹولرنس کیا ہوتا ہے ابنیتا کے بیان کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں سر ہم ابنیتا کے بیان کی بات کر رہا ہیں انہوں نے کہا ہے ان کو ہم ہی مشواہ سے لاتے ہیں آگے آپ کو ڈرنے کی جورت نہیں ہے اور یہ جو بات کہیں کہ ہم خود ڈرے ہوئے ہیں آپ خود کریں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں جب ہم نے سوال کیا پیوش مشرا کی تین راجوں میں جیت کے بعد آپ در کچھ ختم ہوا آپ کو اب تک ڈر لگ رہا ہے چھے مینے میں ختم ہو جائے گا پانچ چھے مینے کی بات ہو رہا ہے پانچ چھے مینے کی بات ہو رہا ہے ڈر بھاگنے والا ہے چناؤں میں ایسے ہوئے ہیں نیتا جی اچھا جی میری بات سنیے گا اچھا جی ایسا پہلے تمیلاڈوں میں دیکھا جا چکا ہے چناؤں کے پہلے ایک سپرشٹار ہوا کرتے تھے انہوں نے ایسا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہاں کے سرکار بدل گئی تھی تو اس پہ کئی ہم کو پریپیکس سے دیکھنے والی باتیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اٹھ کیوں رہی ہے موہب لیچنگ جس بھیڑ تنتر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوئی یہ کہیں نہ کہیں دیکھنے والی بات ہے چاہے وہ اگر مندر کی بات ہو جب دارہ لگی ہوئے تھی وہاں پہ تو پھر اتنے لوگ بھیڑ کیسے آگئے میں یہ رام مندر کے پرپیکس میں کر رہا ہوں جب درم سنسط کی بات ہے یہ بھیڑ تنتر آئی کہاں سے گوہتیا کے نام پہ لوگ کیسے مارے جائے جا رہے ہیں یہ سب بہت ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہے اس کا بھی تو جواب دیجئے نا پیوش مشرا پشم بنگال میں بھی بھیڑ تندر کی ہنسا سامنے آئی کیرل میں بھی آئی وہاں پر بھی لوگوں کا قتل عام ہوا کارناتک میں بھی وہاں پر انٹالرنس نہیں دکھائی دیا کارناتک میں بھی آئی گجرات میں بھی آئی گجرات میں بھی آئی اگر اچھا پر دیجئے اچھا پر دیجئے پر پیش میں بات کریں تو پوری سار پریپیش اچھا پر دیجئے جہاں آپ سرکار میں ہو بیوش مشرا اچھا پر دیجئے وہ یہاں پر نہیں رہتے لیکن بات پورے دیجئے دیکھنے والی بات اچھا بھائی یہ دیکھنے والی بات کہیں چناؤں کے سمائے بات کیوں ہو رہی اگر ہم اتھا پریپیش سٹنٹ ہوتے ہیں شامل کیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے اچھا پہ اگر اتھا پر دیجئے بات کریں سرکار جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اتھا پر دیجئے سرکار بات کریں سیدھا پاتھا کی بھی بات کریں بات کریں سیدھا پاتھا کی بھی بات کریں 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 ہیں آپ کے لوگ کرتے چلے جائیں کوئی کاروائی نہیں کریں گے ایٹوسٹی بڑھے گی ایٹوسٹی بڑھے گی تو اس کی جد میں آپ بھی آوگے چلے ٹھیک اس پر میں آپ سے کومنٹ ضرور چاہوں گا کہ جو بھی آپ راضی گھٹنا ہو رہی ہیں کیا آپ نے ایسا محسوس کیا کہ اس پر کاروائی نہیں کی گئی پرشاستے کس طرح پر یا پھر سرکار کے دباؤ میں کچھ لوگوں کو ریایت دی گئی دیکھیں ریایت کی بات بلکل چیز ہے ایسی کوئی اپرادی گھٹنا نہیں ہے جس پر پولیس میں کاروائیاں نہ کیوں سرکار چاہے جس کی ہو کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو پولیس نے نشید روپ سے کاروائی کی ہے سی آر پی سی کے حساب سے چار چیٹ نبی دن میں چلی جاتی ہے لیکن سی آر پی سی نے یہ نہیں بتایا جی سالہ کب آئے گا بیس سال پچیس سال چالیس سال میں موٹیف تو آپ نے جوری شریف کو لے کر کیا نا کی ہمارے دیش میں سادہ کو لے کر جو پرامدان ہے وہ اتنا لانگ پروسس ہے جو کہیں نہ کہیں اس طرح کی مان سکتا ہوں اگر میڈیا میں آ جائیں اپرادی انٹرویو دے دیں گھنٹے کا اور پولیس نہ پہنچ پائے تو کیا پولیس کو سمجھا جائے کیا پولیس کمجھور ہے اچھو آپ پولیس سرکار کے دباؤں میں دو باتیں تو ہو سکتی ہیں نا اس میں کوئی ایکی صحیح ہوگی نیے یہ یہ پہٹک جی بتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے نا منوت جی کی اس کو آپ سرکار کی ناکامی کے طور پر دیکھیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ اب حالات بلکل بھی نہیں ہیں ڈر لگتا ہے دیش آگر ہمارے آدیس سے پولیس کام کرے تو میں آپ کے چینل پہ بیٹھے بیٹھے کر آگا اگر نہیں چاہتے ہو تو پورا بلند سہر سسپنڈ ہو جائے گا سر ابھی ذکر پرانی کئی گھٹناوں کا ہوا تھا ہم گھڑے مردے اکھارنا نہیں چاہتے ہیں ورنہ جس جباہر بھاک کا ذکر کیا شیدر پاٹھا جی نے دو دن میں وہاں پر تھا میں نے وہاں پر پولیس کرمیوں کی حالت دیکھی ہے اور جس سر آپ سرکار میں تھے آپ کو نہیں پتا آپ آقلے پوچھ رہے آپ کی سرکار تھی اس کے پہلے کیا ہوا اس کے پہلے کیا ہوا نا سر اس کو بھی آگے کیا مارا گیا تھا اس کو بھول نہیں کیا مانو جاہدہ بھی بھول ہے کیا ہم نے بھول ہے ایکیس لوگوں کی ہتھی ہوئی ہے سر ایک پتر کرتا رکھ کا زندہ جلا دیا گیا تھا اس کو بھول جائیں گے کیا جب ہر باک کان میں کیا ہوا تھا اس کو بھول ہے کہاں جی کہرانہ میں جو ہوا تھا آپ لوگوں نے جو سمید سے بھیجی تو اس نے کیا ریکی تھی یہ بھول جائیں گے کیا چاہتے ہوئی جی میں ایک سوال کیجئے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیش میں در لگتا ہے تو یہ بات سوڑی سمجھ نہیں آتی نا آپ ترک دیجئے آپ ترک دیجئے کہ آپ کے در کے پیچھے وجہ کیا ہے سر لوگ اتنے انجان نہیں ہیں منو جادہ آپ یہ بلکل مت سوچیں لوگ اتنے انجان نہیں ہیں سر لوگ مخت بھوگی ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے ہم نے کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور بلند شہر میں سارم پر میں جو تو اس سرکار میں ہوا ہم وہاں پر بھی گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے سر کوٹ کی طرف سے کیا کیا ہوا یہ بھی آپ بتائیے یہ سرکاروں کی ناکامی ہے کوئی بھی سرکار ہو اگر ماحول بگڑتا ہے سرکار ذمہ دار ہے اور اس کو سویکارنا چاہیے کہ ہم سمحال نہیں پا رہے ہیں نہیں اکسے جی اکسے جی بلند سار کانٹ کی اسائی ٹی جانچ کر رہی تھی ایک آئی جی دورہ ہیڈٹ تھی ایک بلند پولیس ادھکاری دورہ ہیڈٹ تھی اور جو ایس آئی ٹی نے ریپورٹ دی جو بھی اس میں اپرا دی ہے سب کے خلاف کاروائی ہو رہی سرکاری ادھکاری بھی جہاں جو دوسی ہیں ان کے بھی کاروائی ہو رہی ہے ایک جھوٹا اگر آپ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کے خلاف کوئی ساجش ہے تو اس پر پہچان کر کے کاروائی کیلئے کرتے اگر کوئی ساجش کرتا ہے سرکار کے خلاف جس نہیں اس کا بھی مکہ ابھیق تو نہیں گرفتار ہو پایا ہے مکہ ابھیق تو جب گرفتار ہو جائے گا تو اس کے پردے کھل جائیں منو جادب جی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ مکہ ابھیق تب تک گرفتار نہیں ہو پایا اس کو تو فیلور سمجھ یہ رہا ہے دیکھئے دو منٹ میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں صرف کالا جھنڈا دکھایا جاتا ہے ہم نے آپ کا ایک سواب سے ڈھونڈ دھونڈ کے چھے چھے مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا یہ بادلے کی بابنہ کے چلتے مر گیا اس طرح کے قرم ہوتے ہیں اور وہ اپراہ دیگا آتے ہی پوری عمرت نہیں آ رہی ہم نہیں اب باکتا سے گئے کیا بگرتائی تھی نہیں بڑھ گئی یہ دوسرے ایک بولنے نہیں دینا چاہتے چودہ ساتھ دیکھئے دیکھئے اکسے جی یہ سائٹی نے جو جانچ ریپورٹ دی یہ سائٹی اس کی جانچ کر رہی تھی یہ سائٹی نے جو جانچ ریپورٹ دی جو بھی دوسی پایا گیا وہ سب گرفتار کیے جا رہے ہیں کچھ گرفتاریاں ہونی باقی ہیں ہم ان کے بعد اس اسے کانٹ سے پورا رہنس کا پردہ اٹھ پائے گا ہم جب تک مکہ پرادی گرفتار نہیں ہوگا تب تک کے لیے جو بھی سائٹی نے جن کے تک ہوگا یہ جو پور نوکر شاہ نے خط لکھا جو پور نوکر شاہ نے خط لکھا انہوں نے بھی اس بات کو لے کر چنتہ ظاہر کی کہ جانچ کا انگل انسپیکٹر صوبوت کمار سنگھ کی ہتیاں ہونا چاہیے تھا لیکن گوکشی کی طرف مور دیا یہ یہ چوک ہوئی ہے کیا دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو جو بھی کہیں نے کہیں جو چنتن کی بات ہو یا انسپیکٹر کی ہتیا ایک سبجیکٹ ہے لیکن وہ جو سڈینٹ رچا گیا تھا سڈینٹ کا ایک بڑا وہ رچا گیا تھا کہ وہ وہاں تبلیغ اتحاد کی جو مسلم سماج کا ایک کارکم چل رہا تھا اور ان کا واپس جانے کا راستہ وہ ہی تھا جہاں یہ گھٹنا گھٹی یہ تھا یہ 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 میرے کل ہے اے بھئی بھی بات تو آپ بھی بولیے تو نہیں آپ بھی بھائی سبجنا نہیں چاہتے ہیں وہ سڈینٹ تھا سنٹھ لیجئے سنٹھ لیجئے مکھ منتری جی کنپیو مانو جانا بھی سنٹھ لیجئے ان کا جواب سن نیجئے bar افری بات سے اور بھولا چاہتے ہیں یہ بات اچھی نہیں تو یہ ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے میں نہیں کہا سکتا جب تک مکہبکت کی ربطار نہ ہو ہماری جو عجکاریوں سے بات ہوئی جو عجکاریوں سے جانکاری ملی اس آدھار پر بات میں کہہ رہا ہوں میں کسی ہائپو تھٹکل آدھار پر بات نہیں کر رہا ہوں جب تک مکہبکت کی ربطار نہیں ہو تب تک اس کے بارے میں میں کچھ لیکن ایک سنبھاؤنا یہ ہے کہ چونکہ جو مسلم سماج کے لوگ جو وہاں اس کارکم میں آئے تھے ان کا واپس جانے کے راستہ وہی تھا اور یہ جو علاقہ تھا جہاں یہ گو کسی ہوئی وہ پائے گئے وہ ہندو وڈامنیٹیٹ علاقہ تھا یہ تھا کہ یہ ہنسہ بڑھ کے اور یہ ایک سامپردائی طرحوں میں سامپردائی دنگیں بدل جائے یہ ایک سنبھاؤنا اگر سرکار کوئی سنبھاؤنا لگتی ہیں تو یہ سرکار کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسی لوگوں کی پہچان کرے ان پر کاربائی بھی کرے آجی آرولا جی کچھ دہشت کم ہوئی شریف آسٹر جی سفائی دے دی اس میں سے کئی گرفتاری ہو جاتی ہے آجی آرولا جی آجی آرولا جی آجی آرولا جی انہوں نے سویکار کر لیا کہ وفل رہے انہیں سوچنا تھی پتا تھا تو ان کی نیتک جمعہ داری بنتی ہے یہ وفل سرکار آجی آرولا جی ہمارا سوال سرکار کی سفلتا وفلتا نہیں ہے کہ جہاں پر کمی ہے سرکار کی وہ سویکار کرنی چاہیے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ماحول اس طرح دیش میں ہے کہ آپ دیش رہنے کے لائک نہیں ہیں ہم اس پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ سرکار کی ناکامی وفلتا خوب گنائی ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں لیکن کیا یہ وفلیں لگ رہا ہے وفلیں لگ رہا ہے اس سمپردائی دنگے کروا رہے ہیں یہ کیا کرا رہے ہیں بلکل ٹرائبر ہوتا ہے گاڑی ٹھیک سے چلائے سر دیش کی آزادی کے بعد آپ لالکتی بار کر رہے ہیں آپ نے سرکار کی ساری مریادہ ختم کر دیا آپ نے چوراسی دنگوں کا ابھی فیصلہ آیا ہے نہیں دوزار دوگا کیا سب انٹولرنس نہیں آپ کو نظر آئی دوزار دو میں سکھ سکھ جو ان کے راشتے دیکش ہیں وہ اور جو ورطمان کے پسند منتری ہیں نہیں تھا اس سمیے کے مکہ منتری اس کے لئے آپ نہیں مانتے ہی وہ سوال تو نہیں کر رہا آپ کو نہیں لگا دوزار دو کا سوال بھی کیجئے نا ہم جو ورطمان کے پسند منتری ہیں اس سمیے کے مکہ منتری چالیس سے لے کے دوہزار تیرہ تک کا ذکر کیا جس میں دوہزار دو کے دنگے بھی شامل ہیں دوہزار تیرہ کے بھی ہیں اور انیس سو چھالیس تک کے ہیں ان کو بھول جائیے گا کیا بلکل اس تو آپ سکر کیجئے کہ ایوارڈ واپسی والے گھیں گے پھر سکری ہو رہا ہے ان کا بھی کچھ پولٹیکل انٹریسٹ ہے یہ کہیے نا دیکھو عام لوگوں کو کیوں ڈر آ رہے ہیں اکشہ جی اگر ادھیکاریوں نے سجھاپ دیئے ہیں تو اتر پردیس سرکار کو مال لینے چاہیے کہ اپرات بڑھ رہا ہے ہم بھی سجھاپ الکتیز ہوتی ہے ہم بھی ادھیکاریوں کو سمسل کرتے ہیں کہ ان کو گیاں دے کہ ہم یہاں پر رہنے کا دل نہیں کرتا یہ عام لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں دہشت بھی بڑھاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بیان سے لوگوں میں جو ڈر نہ ہو وہ ڈرنے کو مجبور ہو جائیں اس سے راجنیتک دلوں کو بچنا چاہیے خاص طور پر ان سیلیبیٹیز کو بھی جن کو لوگ مانتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں اور ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اس کو دیان رکھنا چاہیے اب سر چرچہ کے سماپن کا بھی وقت ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ دیش میں واقعی میں محول اس طرح کا ہے کیا آج یہ دیش رہنے کے لائق نہیں ہے یا پھر ایک ساجش کے تحت اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو لے کر ناکامی سامنے آتی ہے تو سرکار کی ناکامی پر سوال اٹھانے چاہیے قانون بیوستہ پر سوال اٹھانے چاہیے یا پھر یہ کہہ دینا چاہیے کہ اب دیش خطرے میں ہیں لوگتندر خطرے میں ہیں دیش سرکشت نہیں ہے ایسے میں نئی سرکار جب تک نہیں آ جاتی تب تک دیش میں خطرہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں میں ڈر بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ لوگتندر میں آج کے لیے بس اتنا ہی ای پی ای نیوز میں خبرو کا سلسلہ لگاتار جاری